ارے یہ فلمیں ٹیکس فری کرنے والے لوگ کفن تک پر جیسٹی لگا رہے ہیں اور یہ گریبوں کی بات کرتے ہیں جھیل میں پانی برستا ہے ہمارے دیش میں خیت پانی کو ترستا ہے ہمارے دیش میں زندگی کا حال خستا ہے ہمارے دیش میں دودھ مہنگا خون سستا ہے ہمارے دیش میں لوگوں کے سروں پر چھت دینے والے پردان منتری جی کے جملوں سے الگ انہیں یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ راجوں میں بیٹھے ہوئے ان کے نمائندے لوگوں کے سروں کی چھتیں اجار رہے ہیں آج پردھان منطری جی کہہ رہے تھے سب کا ساتھ سب کا وقاس یہ کیسا سب کا ساتھ سب کا وقاس ہے کیوں ہر دن اکتیس کسان آتمتیا کرنے کو مجبور ہیں یہ سرکار ان پر کیوں بات نہیں کرتی قیمت تو بہت بڑھ گئی شہروں میں دھان کی لیکن ودا نہ ہو سکی بیٹی کسان کی موقع ملا تو لوگوں نے کورسی کے واسطے تصویر ہی بگاڑ دی ہندوستان کی میڈل کلاس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں میڈل کلاس تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سوہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہوں ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو کہ دیش یہ کیسا بنایا آپ نے لوٹ کر پیسہ بنایا آپ نے دیکھئے جلتے دیے بھی بجھ گئے عجب دیپک راگ گایا آپ نے امیروں کا امیروں کے لیے پیش کیا گیا بجٹ کہوں گا اس میں غریبوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہر سال پھروری کی خوبصورت صبح اور سجی ہوئی سنست سے برستے ہوئے جھوٹے وائدوں کی جواب دے ہی کون تے کرے گا یہ اس سرکار کا انتیم بجٹ ہے یہ اس سرکار کا انتیم بجٹ ہے انتیم بجٹ ہے پردھان منتری جی کی سیکڑوں بار تھپ تھپائی گئی میج کے بیچ انترم بجٹ پیش کیا گیا اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے دیش یہ کیسا بنایا آپ نے لوٹ کر پیسہ بنایا آپ نے دیکھئے جلتے دیے بھی بجھ گئے عجب دیپک راگ گایا آپ نے میم پورا صدن امرت کال کے بجٹ کی چرچہ کر رہا ہے میں تو غریبوں کی روٹی اور دال کے بجٹ کی چرچہ کروں گا تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے مگر یہ آنکڑے جھوٹے ہیں یہ دعویٰ کتابی ہے میں اس بجٹ کو امیروں کا امیروں کے لیے پیش کیا گیا بجٹ کہوں گا اس میں غریبوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نوکری مانگنے والے نوجوانوں پر لاتھیاں برسانے والوں آپ نے اس بجٹ میں یواؤں کو کیا دیا آپ نے پرانی پنشن بحالی کی مانگ کرنے والوں کو کیا دیا سالوں سے اپنے لیے چھت تلاش رہے لوگوں کو آپ نے اس بجٹ میں کیا دیا اور پھر آپ کو پوری امید ہے کہ پورا دیش آپ کے اس کیے گئے پیش کیے گئے بجٹ پہ لہا لوٹ ہو جائے تالیاں پیٹے منگل گان گائے کیسے سمبھو ہے میں صدن میں کھڑا ہو کر کے اس بجٹ پہ چرچہ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں پھٹپات پر رہنے والے چھپروں میں رہنے والے جھگیوں میں رہنے والوں کے لیے کیا ہے ان کے لیے کیا ہے جو پردھان منتری کے کیے گئے وائدوں کی باٹ جو رہے ہیں ہر سال پھروری کی خوبصورت صبح اور سجی ہوئی سنست سے برستے ہوئے جھوٹے وائدوں کی جواب دے ہی کون تے کرے گا کون بتائے گا کہ دو ہزار بائیس میں پردھان منتری جی جو سب کو پکا مکام دینے والا وائدہ کیے تھے اس کا کیا ہوا لوگوں کے سروں پر چھت دینے والے پردھان منتری جی کے جملوں سے الگ انہیں یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ راجوں میں بیٹھے ہوئے ان کے نمائندے لوگوں کے سروں کی چھتیں اجاڑ رہے ہیں اتر پردیش ہو آسم ہو جمہو کشمیر ہو مدھ پردیش ہو بھاجپا شاسیت راجوں کے بلڈوزر نہ صرف لوگوں کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں بلکہ کچل رہے ہیں لوگتنتر کو سمدھان کو عدالتوں کے میعار کو مہم میں آنکڑوں کی بازی گری سے الگ ہٹ کر کے اس بجٹ پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں آنکڑے تو ایسے ہیں اس بجٹ کے یہ کہہ رہے ہیں چار کرون بیت منتری جی تین کرون کہتے ہیں پردھان منتری جی چار کرون کہتے ہیں پہلے تو آپ اس جھوٹ میں ہی آپس میں ہی سلٹ لیجئے کہ چار کرون صحیح ہے یا تین کرون صحیح ہے میں آنکڑے تو ایسے ہیں اس بجٹ کے مہم کی جو سنے وہ بس پتھرائی آنکھیں لے کر چین کرتب بھی موڑ ہو جائے لیکن جھیل میں پانی برستہ ہے ہمارے دیش میں جھیل میں پانی برستہ ہے ہمارے دیش میں کھیت پانی کو ترستہ ہے ہمارے دیش میں زندگی کا حال خستہ ہے ہمارے دیش میں دودھ مہنگا خون سستہ ہے ہمارے دیش میں مہم روزگار مہنگائی کسان منرے گا پیٹرول ڈیزل کے تام گیس سیلنڈر کے تام فصلوں کی ایم ایس پی کی گارنٹی ان سب جن سروکار کی باتوں سے اس بجٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہمارے ٹریزری بنچ کے ساتھ ہی ہنگامہ کر رہے ہیں میں تو کہنا چاہتا ہوں میں وہ ایک بار ان کے ایک نیتا ایک گاؤں میں گئے اور انہوں نے گاؤں میں کہا کہ گاؤں والوں آؤں میں تمہاری سمسیائیں سماپ کرنا چاہتا ہوں گاؤں والے اکٹھا ہو گئے نیتا جی نے گاؤں والوں سے کہا بتاؤ تمہاری دو سمسیائیں بتاؤ میں دونوں سمسیائوں کا یہیں پہ سمادھان کروں گا تو گاؤں والوں نے کہا صاحب ہماری پہلی سمسیہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ہسپٹل نہیں ہے تو نیتا جی نے موبائل نکالا کہیں فون ملایا اور ملا کے فون پہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا کہ یہاں گاؤں میں ہسپٹل نہیں ہے ہسپٹل ترنت یہاں ہسپٹل چاہیے گاؤں والے خوش ہو گئے کہ ایک منٹ میں یہاں ہسپٹل آ رہا ہے اگلی سمسیہ کے بارے میں انہوں نے نیتا جی نے گاؤں والوں سے کہا کہ میں نے آپ کی پہلی سمسیہ سمادھ کر دی دوسری سمسیہ بتاؤ تو گاؤں والوں نے کہا صاحب اس گاؤں میں کوئی بھی موبائل کا نیٹورک ہی نہیں ہے یہ ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے جھوٹ بولنے کا طریقہ انہوں نے وائدے کیے بڑے بڑے جو دس سال کے ان کے وائدے ہیں میں ان کے بارے میں بات کروں گا وائدوں سے زیادہ ان کے ناروں پہ بات کروں گا پہلا نارا تھا بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار مودی سرکار آئیے اس نارے کی سمکشہ کرتے ہیں پیٹرول ڈیزل ڈیس یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں آٹا چاول دودھ دہی پنیر چھاچ سب چیز پہ جی اسٹی ارے یہ فلمیں ٹیکس فری کرنے والے لوگ کفن تک پر جی اسٹی لگا رہے ہیں اور یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں میم میم یہ سرکار جھوٹ کی سرکار ہے یہ سرکار کے جتنے دعوے ہیں سب کھوکلے ہیں آج پردھان منتری جی کہہ رہے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ کیسا سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے کہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشیپ آپ نے بند کر دی آپ نے منورٹی ڈپارٹمنٹ کا بجٹ گھٹا دیا آپ کہہ رہے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس آپ بات کرتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہماری آنکھیں ہاتھ رس سے لے کے کٹھوا سے لے کر کے اور دیش کی جنتر منتر کی سڑک وہ دیکھ رہے ہیں جب ہماری اولمپک پدک لانے والی بیٹیوں کو پردھان منتری کی چوکھٹ پہ اپنا میڈل رکھ دینا پڑ رہا ہے اس سے شرمنہ کیا ہو سکتا ہے میم کرشی وکاس در جو 2014 میں 4.6% تھی اس ورش گر کر 1.8% کیسے ہو گئی کیوں ہر دن 31 کسان آتمتیا کرنے کو مجبور ہیں یہ سرکار ان پر کیوں بات نہیں کرتی قیمت تو بہت بڑھ گئی شہروں میں دھان کی لیکن ویدہ نہ ہو سکی بیٹی کسان کی موقع ملا تو لوگوں نے کورسی کے واسطے تصویر ہی بگاڑ دی ہندوستان کی اور آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں میں یہاں پر آپ سے کھڑا ہو کر کہ میں انت میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیت منتری جی نے بجٹ میں ٹرینوں کے ڈیوے کو بندے بھارت کوچ میں بدلنے کا ایک پرستاؤ رکھا اپنے بھاشن میں ٹھیک ہے یہ سننے میں کانوں کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن میم یہ سرکار ٹرینوں کی سرکشہ کے بنیادی مددوں پر ایک شبد نہیں بولنا چاہتی بالا سور حادثے میں گھائل ہوئے لوگوں کی چتا کی راہ ابھی تک تھنڈی نہیں ہوئی ہے بندے بھارت کے ویڈیو پوسٹ کرنے والی یہ سرکار کبھی بھارت کی جنرل ڈبوں کی ریلوے کے سلیپر کلاس ڈبوں کی ویڈیو اگر پوسٹ کرے ٹوٹر پہ تب سمجھ میں آئے بیہار سے علاباد سے لکھناو سے ڈلی آنے والی ممبئی جانے والی ٹرینیں دیکھ لیجے ان کی حالت دیکھ لیجے تو آپ کو لگے گا کہ یہ وہی ٹرینیں ہیں آج اسثتی یہ ہے کہ ٹرے ریلوے سٹیشن تو چھوڑیے رنوے پر کھانا کھلا رہی ہیں آپ کی پرائیویٹ ایئر لائنز ابھی آپ نے جرمانہ لگایا ہے نوٹس دیا ہے ایک ایئر لائنز کو یہ اسثتی آپ نے کر کے رکھ دی ہے ٹرینوں کی ایئر لائنز کی ایسے میں میں کاغذوں پر تو آپ کتنا بھی وندے بھارت اور بولٹ ٹرین سر پر دوڑا لیجے لیکن اصل میں بھارت کی ٹرینوں کی ڈبوں کی سواریوں کی حالت دیکھنے لائک ہے اگر سرکار کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہے تو دیکھے اور ان کی اسثتی صدھارے آج پردان منتری جی نے اپنے بھاشن میں یہاں کھڑے ہو کہ کئی بار نیو میڈل کلاس کی بڑی چرچہ کی نیو میڈل کلاس جنریٹ کریں گے لیکن میں تو یہاں کھڑا ہو کر سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیو میڈل کلاس کا جملہ اپنے پاس رکھیے یہ بتائیے کہ جو پرانا میڈل کلاس ہے اس کے ساتھ آپ کیسا ویوہار کر رہے ہیں آج اس کی اسثتی کیا ہے آپ امیروں کے کرزیں ماف کر رہے ہیں ادھوک پتیوں کے کرزیں ماف کر رہے ہیں اور یہاں اسثتی یہ ہو گئی ہے کہ جو میڈل کلاس اس کی جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس تک پر آپ نے GST لگا رکھی ہے آپ فلمیں ٹیکس فری کرتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹس کے پرتیوگی پرکشاؤں کے فارم کی فیس نہیں ماپ کر سکتے آپ کو باقی جگہوں پہ ٹیکس لینا ہے ہر جگہ ٹیکس لینا ہے میڈل کلاس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں میڈل کلاس تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امبانی یا ڈانی کو مبارک ہوں ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو وہ پرانے دن جو بہت اچھے تھے وہ پرانے دن جہاں لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہتے تھے میم الہاباد دلی کوٹا جیسے شہروں میں چھوٹے چھوٹے کمروں میں ابھاؤں کے ساتھ پڑھائی کر رہے یوہ کتابوں کے ساتھ گل چکے ہیں ان کے حصے ادھیر عوستہ تو آئی ہے لیکن نوکری اور روزگار نہیں آیا ہر سال دو کرون نوکریوں دینے کا دعویٰ کرنے والی یہ سرکار دس سال میں یوہوں کو نوکریوں نہیں دے پا رہی ہے بیس کرون نوکریوں کا بوجھ ہے اس سرکار کے کندے پر اور دو ہزار چوبیس میں دیش دیکھے گا کہ انہی بیس کرون نوکریوں کے بوجھ تلے دب کر بیٹھ جائے گی یہ سرکار یہ دیش دیکھے گا کیونکہ جس اور جمانی چلتی ہے اس اور زمانہ چلتا ہے دیش کا یوہ ناراض ہے دیش کا یوہ غصے میں ہے ایسے میں اس کی پیڑا کو اس بجٹ میں کہیں بھی آواز دینے کی کوشش نہیں کی گئی میں آپ کے بیچ کھڑا ہوں میں تو بیتمنتری جی کا بھاشن سن رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا یہ امرت کال کا بجٹ ہے یہ امرت کال کا بجٹ ہے یہ کونسا بجٹ ہے یہ بات میں تین ہوگا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ اس سرکار کا انتیم بجٹ ہے آخری بجٹ ہے اس کے بعد نیاعے کا بجٹ پیش ہوگا جس کی چرچہ راحل گاندی جی پورے دیش میں کر رہے ہیں نیاعے کا بجٹ پانچ نیاعے مہلاوں کے لیے گواہوں کے لیے ساماجک نیاعے کی بات جس کی چرچہ پورے دیش میں جا کر کے راحل گاندی جی کر رہے ہیں وہ نیاعے کا بجٹ پیش ہوگا اگلی بار یہ اس سرکار کا انتیم بجٹ ہے انتیم بجٹ ہے امرت کال میں گریبوں کی روٹی اور دال کے لیے اس بجٹ میں کوئی پراہ بجٹ نہیں ہے کوئی چرچہ نہیں ہے بہت بہت دھنیوار بہت 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 بہ